آپ دیکھ لیں کہ کتنے اچھے اچھے شائر پڑھتے ہیں ہمارے مدردوار یہ شائر جیسے انہوں نے کہا نا کہ بھئی ہم ہمارے ہاتھ میں علم ہے مجھے بم سے کیا ڈال اور فتنوں کو میں دبا دوں گا مطلب یہ بیداری والا شیر ہے کتنے شیر ایسے ہوتے ہیں ہمارے کتنے شیر ایسے ہوتے ہیں ہمارے یعنی یہ شائروں کی جمہداری ہے میں ایک گھنڈہ تقریر کرتا رہوں وہ کمال نہیں کر سکتا جو ایک مصرہ کر سکتا ہے تو بیدار کرنا لیکن بیدار نہیں کرو سلائے رکھو سو جائے عزیزان مہترم سمجھیں آج کے دور میں امام تک کونسی طاقتیں روک رہی ہیں عزیزان مہترم مجھے پر دنیا کے جو بھی حالات ہوتے رہے ہوتے رہے ہمیں تو اپنے کام پر گفتگو کرنی ہے کیونکہ ہمیں بھرحال امام کو حاضری دینی نہیں ہے حاضر ہیں ہم امام کے آگے حاضر ہیں امام تک ہماری گفتگو پہنچ رہی ہے امام میں نے کل آپ کو زیرت جامعہ قبیرہ کا جملہ بیان کیا رحمت و محصولہ ہے یعنی یہ جتنی دنیا کی رحمتیں ہیں یہ سب جتنی بھی جمع ہو جائیں یہ پھر بھی ون پرسنٹ ہے سلال پہتے ہیں محمد والا یہ جتنی بھی جمع ہو جائیں یہ ون پرسنٹ ہے اور یہ سب کچھ جو دنیا میں دے رہا ہے پررندگاہ رسک ہے علم ہے جو کچھ ہے یہ سب وہ اپنے اس امام کے وسیلے سے دیتا ہے یہ اس کا نظام ہے اب اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اپنے آپ کو اس سے جدہ نہیں کر سکتے جیسے مثال کہ دورپر بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو رسک اس کی ماں کے وسیلے سے ملتا ہے دیتا کون ہے خدا اب بچہ بڑا ہو جاتا ہے ماں سے وہ رسک اس کا ختم ہو جاتا ہے لیکن کیا اس کی رحمت ختم ہو جاتی ہے اب خدا اس کو کوئی اور عرص لیتا ہے یعنی وہ ہر وقت اس رحمت کے ساتھ جڑا رہتا ہے اسی طرح نہ صرف اس عالم میں جب ہم اس عالم سے دوسرے عالم میں چلے بھی جائیں تو امام تسبیح کا وہ نخ ہے کہ جو ہر عالم میں رحمت موصل آئے ہر عالم میں یعنی اس سے جدائی ممکن ہی نہیں ہے ہوئی یہ سکتے آپ دور ہی نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ آپ خود اپنا رشتہ منقطع کر دیں خود اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ ان کی ولایت کا خدا نخواستہ انکار کر دیں اور کس کی ولایت میں جائیں دوسرے سسٹم کی اور کس کا سسٹم ہے شیطان کا قرآن یہ دو چیزیں واضح بتا رہا ہے یا شیطان کی عبادت پر یا پھر اس سراتِ مستقیم کی ہمارے پاس پھر یہ ہے امام اب اگر ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ آج کل کے اس طور میں امام اسے دور کیسے کریک کیا جا رہا ہے ہوا